بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم باسیت محمود کے برچی خانم خشامدی دوستہ آج میں نے بنائی چینے کی دال کی چارٹ بہت ہی مزیدار سپائسی چٹ پٹی اور ایک ایک دانہ الگ الگ ہے تو فرنڈ میں نے یہ کیسے بنائی ہے جائیے آپ اس کی ریسیپی دیکھ کر آئیے میرے پاس آدھا کلو ابلیوی دال ہے چینے کی جس کو میں نے ابال لیا تھا اس کا دانہ ماشاءاللہ سوفٹ ہے بالکل اتنا ہی ہنیس کو ابالنا ہے اس کے علاوہ میرے پاس ایک کپ املی تھی جس کا میں نے تقریباً دو کپ پل پناہ لیا ہے اچھا طریقے سے اس کا گودہ مسل مسل کے تو یہ ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے اسے اچھے طریقے سے مکس کریں گے تاکہ ہماری دال کے اوپر فلیور آ جائے جی دوستہ ہماری دال مکس ہو گئی ہے اب ہم اس کے اندر مسالے شامل کریں گے ایک لیمون کا رس اس کے اوپر نچھوڑیں گے اچھے طریقے سے آپ چاہیں تو آپ لیمون اگر نہیں چھوڑنا چاہتے تو آپ املی کی قوانٹیٹی بڑھا سکتے ہیں اب ہم اس کو اچھے طریقے سے دوبارہ مکس کریں گے اور میرے پاس یہ ایک بڑے سائز کا پیاز اس کو میں نے باریک کاٹا واہ یہ ڈال دیں گے اس کے اندر اس کے ساتھ ہمیں پاس تقریباً دو ٹیبل سپون دھنیا ہے یہ شامل کریں گے ہمیں پاس تین ہری مرچیں باریک کٹی ہم یہ شامل کر دیں گے اس کے اندر اور ساتھ ہی ساتھ میں پاس دو ٹیبل سپون دھرمیانے سائز کے وہ بھی اندر شامل کر دیں گے ان سب چیز کو ہم اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے فرنج ڈال میں نے نمک ڈال کے بوائل کی تھی ٹھیک ہے اس کے اندر ایک ٹیبل سپون بھنا ہوا چاٹ مسالہ ڈالیں گے جو میں نے سکھایا ہے بھنا ہوا مسالہ وہ اس کے اوپر ہم اچھے طریقے سے ساری طرف پھیلا پھیلا کے ڈال دیں گے اور اس کے ساتھ ہم اس میں نمک شامل کریں گے روزوں کے حساب سے زیادہ نہیں کیجئے گا نہیں تو تیز ہو جائے گا انہیں ہم اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے بس دو سپائسیز اس کے اندر گئے ہیں اور ماشاء اللہ سے ہماری چاٹ جو ہے چانہ چاٹ یا چینے کی دال کی چاٹ ریڈی ہو چلی ہے اچھے طریقے سے مکس کریں گے تاکہ سارا مسالہ جو ہے اچھے طریقے سے ایک ایک پورشن پہ پہنچ جائے اور بس ہی آل موسٹ ہماری دال جو ہے وہ مکس ہو گئی ہے تو اب میں اس کو سرونگ دش میں ڈال لیتا ہوں جی دوستو تو اس کے پر تھوڑا سا دھنیا چھڑک لیں گے اس کو گارنیشنگ کرنے کے لیے تھوڑا سا ہم اس کے پہری میں چھڑک دیں گے اور تھوڑا سا ہم پیاس ڈال دیں گے اس کے ساتھ ساتھ فرنڈز ہم تھوڑا سا اس کے اوپر چاٹ لیمو کے ٹکڑے میں رکھ دیتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ میں چاٹ مسالہ اس کے اوپر چھڑک دوں گا جو میں نے روستڈ والا بنانا سکھایا ہوا ہے تو فرنڈز ہماری چاٹ ہے almost ready فائنل لک آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے کتنی زبردست لگے گا آپ کو ریسی بھی اچھے لگی تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا دبا سارا خیال رکھے گا مجھے دعا میاد رکھی گا اجازت دی دیجئے اگر آپ اس کو بنائیں تو مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں گا آپ کی ڈال کی چارٹ کیسے بنی ہے دبا سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ